ملکم تو بین لگز میں اپنا پورچ میک آور کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں خریدی ہیں آپ کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوں یہ دیفرنٹ یہاں پہ اس طرح کی ڈیکوریٹیف آئیٹمز آ جاتی ہیں جیسے ہی اکٹوبر آتا ہے سپٹمبر آتا ہے تو بس یہ سب چیزیں ڈالر آمہ میں آ جاتی ہیں اس طرح کی پیارے پیارے اورنمنٹس ڈیکوریشنز آ جاتی ہیں یہ یہ بلا کلپ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بوڑی خاتون ہے دیکھیں یہاں پہ ان ملکوں میں کتنا خیال رکھا جاتا ہے بوڑے لوگوں کا ان کے لئے سپرٹ انٹرسز بھی ہوتی ہیں دکانوں پہ اور اس طرح کی سائیکلز ہوتی ہیں آرام سے وہ اپنی سائیکل پہ بیٹھتے ہیں اور پوری گلیوں میں واک کرتے ہیں مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا انہیں اور ہمارے یہاں بوڑوں کے لئے بڑی مشکلات ہیں کہیں جا نہیں سکتے آ نہیں سکتے خیر میں نے یہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں ایک دو جھاڑو لیاں پیارے پیارے سے یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ لیا ڈیفرنٹ چیزیں کلیکٹ کی ہیں اور آپ کو میں پہلے کا اپنا پورچ دکھاؤں گی اور پھر بعد والا پورچ دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹ ایٹ یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا میرے پودوں کا فال آ رہا ہے جی اور فال میں اسی طرح سب پودے جھڑ جاتے ہیں پھول مرجھا جاتے ہیں پتے گرنا شروع جاتے ہیں بڑا اچھا ماسم ہے اور یہ میرا پورچ ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے سیٹ کیا تھا اب بچارہ ہم نے یہاں پہ بیٹھے کھیلے کودے چائے پی تو یہ دیکھیں نشان بھی کوئی لگا ہوئے اور یہ حالت ہے اس وقت پورچ کی تو میں نے آج سوچا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا چینج کروں گی کچھ چیزیں میں نے نکالی ہیں اور یہاں پہ بہت میس ہوا ہے اس سارے کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی تھیم چینج کرنی ہے فال کے ایک آرڈنگلی اس کو کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ سٹونز بھی میں نے بنائے تھے یہ دیکھیں کتنے پارے ہیں یہ چیزیں میں کچھ لائیں آپ کو میں نے دکھایا ڈالراما میں گئی تھی اور یہ چیزیں میں لے کر آئی ہوں اب دیکھیں ان سے کیا بناتی ہو یہ جب میں کسی فارم میں گئی تھی وہاں سے میں نے یہ بکٹس رکھی ہوئی تھی سنبھال کے تو میں اس کو نا ڈی آئی وائے خود سے میں اس کو بنانا چاہ رہی ہوں کچھ اور یہ ایک میرے پاس کیپ ہے اس کے اوپر کو نشان بھی لگایا ہے تو اس کیپ کو بھی کچھ میرے مائن میں ایک آئیڈیا ہے وہ بنانا ہے تو پھر شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کہاں سے شروع کروں گی اور کیا سین ہے موسیقی 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 ہاں جی ملیں ٹنکو مینکو سے ٹنکو مینکو اب یہ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹنکو کون سا ہے اور مینکو کون سا ہے میرے تو ہر گھر میں اس طرح کی لفتز کو ہونا بہت ضروری ہے بہت کیوٹ لگتے ہیں برڈز اور اس طرح کے بنے میں مل جاتے ہیں ڈالر آما وغیرہ سے مطلب آئیل جس لف دیم گھر میں اس طرح کی پیاری پیاری چیزیں گھر کے باہر ہی بیٹھے پہ ویلکم کریں گے آپ کو بس یہ میں نے ان کو یہاں پہ بلکل انٹرنس پہ رکھ دی ہے اور تھوڑا سا لائزول وائپس ماروں بکرز مٹی تو آتی ہے اور یہاں تو کوئی ہماری ہلپ کرنے نہیں آئے گا خودی سے کام کرنے ہیں خودی کام والے ہیں خودی ہم نے سارے ہر چیز کو کلیئر کرنا ہے تو جلدی سے ذرا سا ڈور کو کلیئر کیا کیونکہ کافی ڈسٹ آ جاتی ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ کینیڈا میں اتنی ڈسٹ نہیں ہوتی لیکن اب میں نے ریلائز کیا ہے کہ کافی ڈسٹ ہوتی ہے کافی ڈسٹ پڑتی ہے تو یہ جو پرانی میں نے بکٹ سنبھالی ہوئی تھی یہ جھوٹ کا جو ہے فیبرک یہ میں لے کر آئی ہوں اس کو اس طرح سے ذرا سا تھوڑا سا اس کو فال کی تھیم کے ساتھ کرنے کے لیے اس کو دکھانے کے لیے کہ ہن جی فال آ گیا ہے آلدھو بڑا سیڈننگ سا ہوتا ہے فال لوگوں کو سیڈ بھی لگتا ہے کچھ لوگوں کو پسند ہے لیکن عام طور پر کیونکہ ہم لوگ گھروں کے اندر بلکل بند ہو جاتے ہیں تھنڈی ہوایں شروع ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سیڈ ہو جاتا ہے ویسے کوئی رشتہ دار اور کوئی اتنے فاملی فرنز وغیرہ اور جو ہوتے بھی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت ملیں اور یہ وہ تو بس تھوڑا سا سیڈ لگتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی ڈیکوریشنز یا ان چیزوں کو اتنا رونک والا بنا دیں کہ اگر لوگ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ایسا اورہ کریٹ کریں کہ تھوڑی رونک لگے کیونکہ ایزی نہیں ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں رہنا تو اس طرح کا اورہ کریٹ کریں اس طرح کی انرجی کریٹ کریں چیزوں سے کیل لائف فیل ہو لائیولی لگیں چیزیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا وہ پتے گرے ہوئے ہیں اور میں نے جلدی سے لا کے ان کو جسٹ ایک آئیڈیا آیا کہ پتوں ریل جو لیوز ہیں جو گر رہے ہیں انہی سے کیوں نہ ڈیکوریشن کی جائے بکٹ کو بھر دیا جائے کیونکہ بکٹ مجھے بلکل ایمٹی لگ رہی ہے تو اس کو بھر دیا ایک فال کی لک بھی کریئٹ ہو گئی ہے اور بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ بتانا مجھے آپ کو یہ کیسا لگ ہے یہ بکٹ پرانی ہی چیزوں سے گھر میں جو پڑی ہوئی اسی سے بنا دیا ہے اور ساتھ ٹنگو مینگو کو رکھ دیا ہے گھر کی انٹرنس پہ یہاں پہ پمپکنز وغیرہ کو ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ سیزن آتا ہے یہ ہارویس سیزن کہلاتا ہے جیسے یہ والا سیزن آتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کے ارد کے ارد ہیلووین اور پمپکن کی ڈیکوریشنز کرتے ہیں مجھے بلکل نہیں پتا کہ اس کا ویسے ریلیشن کیا ہے آپس میں ہیلووین کا اور ان سب چیزوں کا لیکن جس فور دی ڈیکوریشن پرپس میں تو اس کو کر رہی ہوں تاکہ گھر میں ایک رونک فیل ہو انٹر ہوتے ہی ایک رونک والا محول فیل ہو بے شک لوگ ہوں یا نہ ہوں یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ یہ پیاریشی چنچن من من کو میں نے ادھر لگانا ہے یا یہ لیوز لگانے ہیں تو آئی وڈ گو فر دی لیوز خالی لیوز کو لگا دیں گے ہم اور پاریشی ڈال کو چنچن نام رکھ دیتے ہیں اس کا چنچن کو ہم ادھر لگا دیتے ہیں اور یہ ایک چنچن رکھ دیتے ہیں ایک من من تو یہ دیکھیں یہ پیاری سی ہے اس کو ایک پوری فیملی ہم نے create کرنی ہے یہ جھاڑو کی فیملی ہے I think I don't know but یہ کوئی فیملی ہے جو بڑی پیاری سی ہے جو smiles دیں گے گھر میں جو enter ہو رہے ہوں گے ویسے تو بہت کم لوگ enter ہوتے یہاں پہ لیکن جو بھی آئے گا اس کو ایک اچھی فیلنگ ضرور ہوگی ہم خود بھی جب گزریں گے یہاں سے آتے جاتے ان کو دیکھیں گے تو ایک دل کو ایک یوں ذرا سی رونک ایک ذرا پیار والا محول رہتا ہے موسیقی میٹ سمبا دلائن یہ اپنے آپ کو کوئی رائل ہائنس سمجھتا ہے سمبا اچھا یہ میرے پاس میرے سٹور میں ایک پکنک ٹیبل پڑی ہوئی ہے ہم نے لی تھی لیکن اس کو یوز نہیں کیا بس یہ ایسی پڑی یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے اس طرح سوٹ کے سب بن جاتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سیٹنگ چینج کرنی ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں اس کو یہاں پہ سجاتے ہیں ویسے تو اتنی سردی ہو جاتی اکٹوبر میں کہ باہر کوئی بیٹھ نہیں سکتا لیکن جسٹ فور ڈیکوریشن پرپس اس کو علی بھائی سے کہا ہے کہ رکھ دیں علی بھائی اس کو رکھ رہے ہیں اور اچھا سا اس کو سیٹ کریں گے ابھی ایک کارنر میں یہ ٹیبل آ جائے گی اور یہ جو نیچے گندہ کارپٹ ہے اس کو ہٹانا ہوئے گا تو دیکھیں ابھی اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی ڈیکوریٹیو کوئی چیز رکھتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کرتی ہوں موسیقی جی بس شام پانچ بجے سارے چائے پانچ بجے میں نے شروع کیا اور تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے مجھے لگے ہیں اب شام ہونے والی ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہو گیا ہے تو یہ کرتے کرتے بس تقریبا دو گھنٹے تو مجھے لگ گئے دو ڈھائی گھنٹے اور اب شام ہونے لگی ہے میں تو چاری تھی کہ آپ کو ڈی لائٹ میں ہی دکھاتی کہ یہ سارا کیسا لگ رہا ہے لیکن کرتے کرتے مجھے ٹائم ہو گیا تو شام ہو گئی ہے اب آپ کو لائٹس آن کر کے ہی دکھاؤں گی کہ یہ ساری تھیم کیسی لگ رہی ہے سٹونز پڑے ہوئے تھے اس کے اوپر پیارا سا لگ دیا بلیسٹ بیکارز وی آل آر بلیسٹ اور جیسے وی آر بلیسٹ اسی طرح اللہ تعالی آپ کے گھروں کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ بلیسٹ رکھے آمین سم آمین اور اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں اللہ کا شکر ادا کریں ہر چیز پہ گریٹیٹیوٹ is a must and love and respect is is a must ایک دوسرے کو پیار کریں چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ دیکھیں جی رات کا ٹائم تقریبا مغرب کا ٹائم ہو گیا لائٹ شیٹس میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈیکوریٹیو لائٹس بھی لگا دی ہیں تاکہ اور پیارے لگے اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے ہمارا پورچ کا سیٹ اپ اچھا بہت اچھا نا بھی ہو نا تو ایک چیز جس میں ہے ایک چیز اور وہ ہے رونک اور کینیڈا میں سب لوگ ایک ہی چیز کو ترستے ہیں کہ رونک تھوڑی سی کرییٹ ہو جائے رونک مل جائے کیونکہ نہ تو لہور اور پاکستان والی رونک ملتی ہے بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا بہلانا پڑتا ہے کچھ ٹائمز پہ تو کئی دفعہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں رنگ لے آتی ہیں آپ کی زندگی میں تو یہ دیکھیں میں نے ایک لائٹ بھی یہاں پہ ایک لانٹرن بھی لاکھے لگا دیا ہے تھوڑی سی لائٹ کریئٹ کی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ساڑے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ ضرور بتانا آپ کو یہ کیسا لگا ہے سارا ساری تھیم آپ کو کیسی لگی میرا کام آپ کو کیسا لگا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے ضرور بتائیے گا یہ جھاڑوں کی فیملی کیسی لگی تو دوبارہ ملیں گے کسی اور اچھے ولوگ کے ساتھ دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل اور دوبارہ ملیں گے کسی اور ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے